یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو جیسے کہ میگی وغیرہ کے تعلق سے سوال ہے کہ اس کو زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان پر کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا یا بچے اسکول سے آتے ہیں تو ایسے میں لوگ اس کو زیادہ بنا کے بچوں کو دے دیتے ہیں صحت کے تعلق سے جانتے بھی ہیں کہ اس میں فوری طور سے تو زیادہ نقصان پتانے چلتا پیڑ بھرتا ہے لیکن آنے والے وقت میں میدے کی ہر چیز میدے کے لیے بری ہوتی ہے اسی لیے اور کچھ بڑے لوگ بھی آفیسز کے کم ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم وہ سونے میں بتاتے ہیں ہلارم بند کر کے تو پھر اٹھتے ہیں ان پر ٹائم نہیں ہوتا ناشتہ تیار کرنے کا تو ایسے میں میگی وغیرہ تیار کر لیتے ہیں اور ہوسٹل میں رہنے والوں کی تو یہ بالکل عام غیزہ ہے کھانے کا ایک وقت روٹی کے مقابلے میں میگی تیار کر کے کھانا تو گھر کے اندر اگر چھوٹے بچے اور اس قسم کے کھانے پینے کے تعلق سے اگر وہ مانگتے ہیں تو میگی کیونکہ نقصان تو ظاہر ہے کہ دیتی ہے لیکن اس کا دینا اس میں نقصان یا گناہ والی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا ایک آپشن بھی موجود ہے حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں خجور ہوتے اس کے گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہوتے یعنی وہ گھر والے بھوکے نہیں ہوتے یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ جس کے گھر میں خجور نہیں ہوتے وہ گھر والے بھوکے ہوتے یا جس کے گھر میں خجور نہیں ہے اس کے گھر میں سمجھ لیں کہ کھانا نہیں ہے تو میگی سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر اس چیز میں پیسہ خرج کریں کہ خجور جیسی غزائیں یا فل فروٹ جیسی چیزیں ہونی چاہیے اور یہ کیونکہ بھوک کو مٹاتا اور میگی کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں جو گھر میں خجور اگر آپ رکھیں گے اور بچے کو بھوک لگے یا فوراں کھانے کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہوگا میگی کے مقابلے میں بچے کو فوراں دو تین خجور دے دیں تو اس کو کھا سکتا ہے اسی طریقے سے اس کو بڑے لوگ بھی کھا سکتے ہیں امرجنسی میں آنے جانے میں یا جیسے رات میں ٹائم نہیں ہے کھانا کھانے کا یا کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے یا کھانے کا من نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی بھوکے سونے سے بہتر یہ ہے کہ پانچ ساتھ جتنی بھی بندہ حضم کر سکے اس خجوروں کو کھا لینا چاہیے تو میگی کا تو یہ الٹرنیٹ ایک موجود ہے لیکن کمی ہے کہ لوگ اس طرف زیادہ دیان دیتے نہیں ہیں گھر میں بجائے خجور لانے کے وہ شاپنگ مال سے میگی کے پیکٹ خرید گئے اس لیے لاتے ہیں تاکہ امرجنسی میں دو منٹ میں پکائے جا سکے ہالکہ دو منٹ میں یہ بنتی نہیں ہے پانچ سے دس منٹ میں لگتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کے پیکٹ زیادہ سٹور کر کے رکھتے ہیں امرجنسی کے لئے یعنی پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر بچہ روئے گا تو اس کو فوراں یا اسکول جانے کا ٹائم ہوگا تو اسے جلدی سے میگی بنا کے دے دینی ہے اور پھر خود اس کا رونر ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو میگی بنا کے دیتے ہیں تو کیا معاملہ ہے جب گھر میں پیکٹ لاکے رکھے ہوتے ہیں تو بنانی پڑے گی تو بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر خجور کو سٹوک رکھا جائے اگر آپ ہفتے مہینے میں ایک کلو خجور لاکے گھٹے رکھ لیں گے وہ بچے سکول جائے روئے تو میٹھا ہوتا ہے تو بچے اسے کھا بھی لیں گے تو زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو گھٹلی نکال کو اس کو دیں تو اس طرح سے جو ہے نا اس کے سہت میں بھی فائدہ ہوگا آپ بے فکر بھی رہیں گے میگی کے مقابلے اور خجور جو ہے نا وہ بھوک کو مٹاتا بھی اور گھر میں ہونا بھی چاہیے صدی سے پاک کے تحت کہ جس گھر میں خجور نہیں ہوتا وہ گھر والے بھوکے رہتے ہیں اس لئے آپ کو اس کا آپشن جو ہے نا خجور کو چننا چاہیے دوسرے فل جو آپ کے طرف آسانی سے مل جائے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور یہی بڑے لوگوں کو بھی اس کو اپنانا چاہیے بڑے سے مراد یہ ہے کہ جو ہسٹل وغیر میں رہنے والے ہیں آگر ان کو میں سر ہو تو میگی کے مقابلے میں خجور یا دوسری فائدہ من چیزیں کھانی چاہیے اور صحت کے معاملے میں آلکس کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں لیزی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو آگے چل کے نقصان بھی زیادہ اٹھانا پڑتا ہے پھر جب نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ بھاگہ دھوڑی کرتے ہیں علاج کی طرف یا ڈاکٹر گرائے مشورے کی طرف لیکن جب تک دیر ہو چکے ہوتی ہے